آپ کیا قلعے میں اسلامباد میں اور کیا آپ کی سیکسس ہے سب کا ایکسپیرینس ہے تو 2018 میں ہم لوگوں نے آپس میں ہاتھ ملا ہے ہم نے کہا یار کیا ہونا ایک گروپ کی فارم میں کام کیا جائے کافی پروجیکٹ جو ہیں فیل ہوئے ہیں فراود ہوا ہے پروفیشنلز نہیں ہیں انڈسٹری میں وہ اس پر ایک بیلڈنگ تو کھڑی کار دیتے ہیں ایک ریت سری اور سیمنٹ کا ریٹ کا ایک پہاٹ تو کھڑا کار دیتے ہیں لیکن وہ کوئی بیلڈنگ نہیں ہوتی بہت سے پروڈجیکٹ تو اس لیے بن ہوئے ہیں کہ یہاں پہ وہ جوائنڈ وینچر پہ کرتے تھے ہم لوگ جب پروفیشنلز چلے ہیں ہم نے کمپنیز فارم کی ہیں ہم لوگ پارٹنرز نہیں ہیں ایکچولی وہ یہ فارم فارمز اسلام علیکم دوستوں میں ہوں انتخاب سوریہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپیٹی اپ ڈیٹس پروپیٹی اپ ڈیٹس میں یقینا ہم مختلی جگہوں کا ویجٹ کراتے ہیں ویو کراتے ہیں ویلیو بتاتے ہیں ایڈوائیسز ہو جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں بتاتے ہیں دوستو کراچی میں الحمدللہ ہماری کامیابی کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ تین ماہ میں ہمارے دس لاکھ ویوز جس کا میں شکریہ ویدہ کرتا ہوں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آؤٹ آف سٹی بھی جائیں گے اور مختلی جگہوں پہ ہم جائیں گے تو آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پہ بھی انشاءاللہ ہم کوریج کریں گے انشاءاللہ اور یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ جی سیون گروپ یہ اسلام آباد کا ایک نام ہے ایک ساکھ ہے ایک پہچان ہے اور اس کی بات میں صرف یہ نہیں کر رہا کہ میں کسی کے خامدری کو میں اس بات کی تعریف کروں سچائی میں نے دیکھئے میں نے ان کے اندرڈی ویدیکشن دیکھی ہے میں نے ان کے اندرر انرجی دیکھی ہے میں نے ان کے اندر فعالیت دیکھی ہے میں نے دلیوری دیکھی ہے ایک کسٹمر کو کیا چاہیے کسٹمر کو یہ چیز آئی ہے کہ وہ وقت پہ اس کو ایک بلڈر جو ہے وہ دے جئے ابھی میں ان کے دیکھ رہا تھا ان کے پروجیکٹس ہیں جی سیوین ایمپوریم ہے جی سیوین مال ہے جی سیوین ون مال ہے یہ سارے پروجیکٹ ہماری ویڈیوز پر آپ کو ملیں گے اور they have delivered already and not only the time within time before the time they have delivered تو this is a very important thing ہے کہ کسٹمر کو وہ چیز وقت میں مل جاتی ہے اسے پہلے مل جاتی ہے تو فبہا اور جی سیوین گروپ کے حوالے سے جو ہے ہم جانتے ہیں کچھ چیزیں لیکن اچھا ہی ہوگا کہ ہم ان کے official سے ان کے director سے ہم آپ کا interview کراؤں یہ ہماری خوش خصمتی ہے کہ آج ہم اس company کے جی سیوین ایک بڑا گروپ ہے ایک بڑا نام ہے اور میں hope کرتا ہوں بلکہ میری prediction ہے ذاتی طور پر کیونکہ میں properties میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں ویجن رکھتا ہوں اس طلاح سے میری اپنی ایک prediction ہے کہ انشاءاللہ یہ گروپ ترقی کرے گا کیونکہ ان کو یہ چیزیں سچائی میں نے دیکھی اور ان کی چیزیں میں facts دیکھیں ہیں جو جم زمینی حقائق ہیں اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا علیم ملک صاحب ہیں جو اس جی سیوین گروپ کے director ہیں اور میں چاہوں گا کہ علیم صاحب خود اپنا بھی تعرف کرائیں اور پھر company کے بارے میں بتائیں کچھ سوالات بھی میں بیچ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی اور آپ بھی ہمارے آگے جل کے questions کر سکتے ہیں ہمارے چینلز پر علیم صاحب بہت شکریہ آپ نے time دیا اور ہم اسلام کراچی سے اسلام آباد آئیں اس لیے کہ ہمیں وہاں پہ پتا چلا تھا کہ جی سیوین گروپ یہ کام کر رہا ہے اور خود سردارتی award بھی ملا ہے آپ لوگوں کو تو یہ چیز ہمیں اٹرک کی اور ہم آئے ہیں تو علیم ملک بتائیں ہمارے property update کے چینلل پر جو چیزیں آپ اس پروژیک کے بارے میں اور اس گروپ کے بارے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرنو علی ملک ہے جی میں ڈیریکٹر سیلز ہوں جیسن گروپ کا سب سے پہلے تو میں property update کو اور سوری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اسلام آباد میں اور سرسپیکلی جیسن گروپ میں ماشاءاللہ جی پہلے تو آپ کو میں چینلز کا ایک تینکیو بولوں گا کہ آپ لوگ کے خدمت کر رہے ہیں کہ آپ properties کی update دے رہے ہیں اور اپنے clients کو ایکٹریو information دے رہے ہیں ایک بہت بڑا جی کا platform کا use کر رہے ہیں اور client تک ایک true picture property کی پہنچا رہے ہیں ایک تو یہ بہت بڑا credit ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آہ سیکنڈ تھوڑ سا میں اپنے بارے بتاؤں گا جی میں جیس سے پہلے بتایا کہ as a head of sales ہوں جیسن گروپ کا آہ جیسن گروپ اس ویڈنگز کا اپارٹمنٹس کا ہوتیلز کا کچھ ویڈنگز کا تو الحمدللہ ہم second largest ہیں privately جو کام کر رہے ہیں اور hopefully within 20 at the end of this year 2021 ہم شاید ٹاپ پہ چلے جائیں اسلامباد میں تو ڈیفرنٹو میلز میں کام کر رہے ہیں جی جس پہ میں بتایا ہے ہائی رائز کچھ مالز بنا رہے ہیں کچھ ابھی ہمارے اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں ویلاز چل رہے ہیں ہمارے کچھ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں کچھ ہمارے پاس آگے ان پروسس ہیں اور کچھ ہمارے پائپ لائن میں بھی آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ یہ تو سمری تھی جیس سے ہم آگے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتا جاتا ہوں آپ کیا قلعے میں اسلامباد میں اور کیا آپ کی سیکسس ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ سوری صاحب ٹائم نہیں ہوا یہاں پہ ہمیں ہمارے گروپ کو فور ڈیرز رہی ہیں ہمارے گروپ کو باہن رہی ہیں ہم لوگ علمداللہ انڈسٹری پروفیشنلز ہیں جو ہمارے گروپ کے مین ہم لوگ پارٹنرز ہیں ہم سب کا ایکسپیرینس ہے منیمم جو ایکسپیرینس میرا ہے ففٹین یرز کا ہے اور ہمارے چیئرمنز آپ کا تھرٹی یرز کا ہے ہم سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس انڈسٹری کا ہے تو 2018 میں ہم لوگوں نے آپس میں ہاتھ ملائے ہم نے کہا یار کیوں ایک گروپ کی فارم میں کام کیا جائے اور اس انڈسٹری کو ایک پراپر طریقے سے یوٹلائز کیا جائے اس میں جو بھی اس کے چینلز ہیں جو بھی رسورسز ہیں تو ہم نے جیس ان گروپ فارم کیا جی 2018 میں اچھا ہم نے دیکھا اس ٹائم کے یہ کیا کمی ہیں ایک اس میں دیکھیں کام تو عرصہ دراز سے ہو رہا ہے کراچی میں بہت ادا ہو رہا ہے اسلامباد میں بھی دیفنیلی کیپیٹیل ہونے کی وجہ سے بہت سے کام ہو رہا تھا لیکن کچھ کمی تھی جس وعی سے کلائنٹ ٹرسپ نہیں کہا رہا تھا بیلڈرز کچھ اچھے ڈیزائن نہیں بناتے تھے ٹائم پہ پروڈکٹ ڈیلیوری نہیں کرتے تھے اور اگر ڈیلیور ہو بھی جاتی تھی تو کبھی بھی ایک سٹینڈرز کا خیال نہیں رکھتے تھے آپ دیکھیں اسلامباد پنڈی میں سوائی دو چار بیلڈنگز کے کوئی سٹینڈرز کی بیلڈنگ آج بھی نہیں ہے سپیشلی اگر میں سلامباد پنڈی کے بات کروں ڈبے ڈبے بنا دیتے تھے کوئی آر این ڈی نہیں کی جاتی تھی کوئی ڈیزائن نہیں کیا جاتا تھا کوئی آرکیٹیکٹ ایس لیول کے نہیں انگیج کیا جاتے تھے تو وہ کچھ سسٹینبل پروجیکٹس نہیں تھے جسٹ وہ ایک فل کر رہے تھے ایک امیگو ٹھیک ہے جو بیلڈنگ بنا دی تو جیس ان گروپ نے ایک لوگ انہیں اپس میں ہاتھ ملائے اور ہم نے کمیٹمنٹ کی انشاءاللہ ہم جو پروڈکٹ ڈیلیور کریں گے وہ ہر لحاظ سے سسٹینبل ہوگی نیکسٹ فیفٹی ٹو سکٹی یرز ہنڈرڈ ڈیئرز جب تک یہ بیلڈنگ رہے گی وہ اپنے آپ کو اپنے ایم کو پورا کرے گی اور انٹرنیشنل سٹینڈرز دیکھیں دنیا میں بہت ریسرچ ہو رہی آرین ڈیئی ہو رہی اس کے بعد بیلڈنگ بنائی جاتی ہے تو ہم نے یہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس بنائیا اور الحمدللہ ہم کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور کچھ چیزیں ہماری ہر آنے والے دن ہر سکس منس ہر سال میں وہ چیزیں ہماری پروڈکٹ نظر آ رہی ہیں الحمدللہ جی ارشان ملی صاحب یہ یہ یہاں میں پہلے بتایا کہ پروفیشنلز نہیں ہے انڈسٹری میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی ایک کمرشل پلارٹ مل کے لوگ لے لیتے ہیں یا اپنی انویسمنٹ سے لیکن ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ اس پر ایک بیلڈنگ تو کھڑی کار دیتے ہیں ایک ریت سریعہ اور سیمنٹ کا ریٹ کا ایک پہاٹ تو کھڑا کار دیتے ہیں لیکن وہ کوئی بیلڈنگ نہیں ہوتی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جیسے ایک بڑبہ ہوتا ہے اس کے پھر دیکھ لیں کہ اسلامباد میں سر میں بتاؤں کو کوئی بھی کلائنٹ اپارٹمنٹ پر نہیں شیفٹ ہو رہا تھا کچھ عرصے پہلے اسلامباد میں میں نام نہیں لوں گا سویت دو تین اچھی اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے علاوہ بیلڈنگ اچھی نہیں تھی کراچی میں تو آپ کا بہت اچھا ٹرینڈ ہے لوگ اپارٹمنٹ ریز لیں اسلامباد اس کی ریزن کیا اچھی پروڈکٹ ڈیلیور نہیں ہو رہی تھی تو وجہ کیا تھی ٹرسٹ نہ کرنے کی صرف میں اگر کہوں گا تو اپنی میں کمیونٹی پر ڈالوں گا ہماری جو بیلڈرز کمیونٹی تھی سب ان کی وجہ سے تھا کہ پروڈکٹ اچھی نہیں دیتے کہ آپ پروڈکٹ اچھی نہیں دیں گے ٹائم پر ڈیلیور نہیں کریں گے آپ کوالٹی اچھی نہیں رکھیں گے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا پروڈکٹ پروڈکٹ پر چلے جاتے تھے لوگ خود پلوٹنگ پر چلے جاتے لیکن ہائی رائزز میں لوگ نہیں انویسٹ کرتے تھے پھر دوسری چیز جی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی اب تو الحمدللہ گورنمنٹ نے بڑے اچھے پیکجز دی ہیں گورنمنٹ نے انکریج کیا کہ آپ ہائی رائز کی طرف جائیں ورٹیکل ڈیولمنٹ کی طرف جائیں اور ریزنٹل کو ہمیں روکنا پڑے گا شہر کی بیوٹی کیلئے بہت ضروری ہے تو اب الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دو ساتھ سے لوگ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اب بیلڈرز میں بھی بہت چینج آیا ہے اور سپیشلی جو جی سیون نے اپنا رول پلے کیا تو اب تو الحمدللہ جی لوگ کا ٹرسٹ ہم نے بہت طرف تک باہت کر لیا بہت سے پرجیکٹ تو اس لیے بن ہوئے کہ یہاں پر وہ جوائنڈ وینچر پر کرتے تھے کہ انہوں نے جب دوسرا پارٹنر غائب ہو گیا اس نے پھڑا ڈال دیا اور معلوم چاہ رہا ہے بڑے بڑا بھائی آپ کا ایسا مسئلہ تو خدا نہیں دیکھیں جی جب بھی پارٹنرشپ ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں اس ٹائپ کے کمن سنس کی بات ہے کہ پارٹنرشپ وہ کہتے ہیں بڑی کہوات ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو تو وہ نہیں چلتی اصل میں بات وہی آتی ہے پروفیشنلزم کی ہم لوگ جب پروفیشنلی چلیں ہم نے کمپنیز فارم کی ہیں ہم لوگ پارٹنرز نہیں ہیں ایکچولی وہ یہ فارم فارمز ہم نے کمپنیاں بنائی ہیں ہم نے ایل ایل پیز اور پرائیویٹ ڈیمیٹڈ کمپنیاں بنائی ہیں اور ان میں ہم نے ٹرم کنڈیشن ڈالی ہیں ہم نے گورنمنٹ کا اپنا پارٹنر بنایا کسی صورت بھی اگر ہمارا پارٹنر ایک جی وی جوائنٹ وینچر میں مار ساتھ ہے کوئی ڈیریکٹر ہے اگر وہ ہمارا لیو بھی کا چھوڑ بھی دیتا ہے تو پروجیکٹ پہ یا کمپنی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا الحمدللہ جی ابھی تک تو خیر ہمارا کوئی کیس نہیں ہوا ایسا اور نہ ہمیں کئی فیجر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کچھ پارٹنرشپ میں یا کئی کوئی پرابلم آئے گا لیکن اس کی باوجود میں ہم نے لیگلی اپنے آپ کو ضرور پر ہی ہوتا ہے زمین عام طور پر ہی کرتا ہے کچھ کیسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے کچھ ڈیوز ہوتے ہیں سائٹیز پہ لیکن اس میں ہم میجر ریمونٹ پہلے سے پیگ کر دیتے ہیں اور ہمارے بلینز پہلے لگیا ہوتے ہیں لیٹس پوز اگر ہم ایک سادے سے کسی پلات کی بات کریں تو آج کل ایک عرب سے کم کوئی پلات نہیں ہے تو کم از کم سات سترہ سی کروڑ پہ ہم پہلے دیتے ہیں تو جب اتنا پیسے آپ دے چکے ہوتے ہیں تو بھاگنے کا یا پروجیکٹ کو درمیان میں چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ایسا ممکن نہیں اس سے پہلے کنسپٹ تھا کہ کچھ دیکھیں کچھ ہاؤسن سائٹیز آج بھی ہیں جو آپ کو بغیر پیمنٹ لیے بھی پلات دے دیتی ہیں وہاں پہ جب بلڈرز نہیں ڈیلیور کر سکتا تو اس کے بھاگنے کا سبر ہوتا ہے جیسے میں گروپ یہ الحمدللہ ایک دو پرائم لوکیشنز پہ کام کر رہا ہے لینڈز کو خود اون کرتا ہے اس کے بعد اس پر بیلڈنگ بناتا ہے اور ہمارے پاس اگر خدا نخصہ کبھی بوگنگ نہیں بھی ہو تو ہمارے پاس فننشلی اتنی سٹیبلٹی ہے کہ ہم اس کو اس کا قومت کا ففٹی سکٹی پرسنٹ خود سے اپنے سورسے سے بیلڈ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ جی ہمارے ہاں تو ایسا کچھ خطرہ نہیں ہے اور کلائنڈ یہ بڑی امپورنٹ بات ناظرین یہ بڑی امپورنٹ بات ہوتی ہے کہ زمین کا اونرشپ اگر بیلڈر کے پاس ہو اور اس طرح کا نہ ہو کہ اونر کوئی اور ہے یا موٹیشن نہ کرائی ہو اس نہیں تو یہ بڑی اپورنٹ کی ہوتی ہے موٹیشن مطلب ملکیت اس کی نہ ہو تو وہاں بھی عام طور پر فستے ہیں لیکن یہاں انہوں نے بتائی علیم ہے انہیں بہت اچھی بات بتائی ہے اچھا ہائی راجز کے حوالے سے یعنی وہ کہتے ہیں نا سوائٹ بسیکلی کہ سٹریند کیا ہے اپورچوٹیز کیا ہے ورٹیکلز کیا ہے ثریٹ کہیں تو آئی فیل مائی سیلف کہ آپ کو ثریٹس یہ نہیں ہو ستا ہے کہ یہاں پہ کانسپٹ نہیں ہے ورٹیکلز کے میں انڈرسپنٹ کرنے کا لوگ جو ہے نا اب زمین اپنی چھت اپنی چاہتے ہیں تو پھر کیوں ورٹیکل میں آپ اتنا آئیں گے رجحان کا میں سر اگر سٹڈی کی جائے تو پوری دنیا میں ہائی رائزز کا کانسپٹ ہے پاکستان میں نہیں ہے تو اپورس اس کی پیچھے بیائین ہمیشہ فیکٹرز ہوتے ہیں پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے آج آپ بتا دیں کہ کون سا ہائی رائز اسلامباد میں ڈیلیور ہو گئے